بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہوں صبح صویرے کے ٹوٹ کے سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس جہازیب کے ساتھ پی ایس ایل کا فائنل امیدے توقعات اور تحفظات کیا انٹرنیشنل ٹرکٹ پاکستان آ سکے گی؟ یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں روایت ہے کہ دنیا بھر میں کھیل کو سیاست سے الگ رکھا جاتا ہے لیکن ہم چونکہ دنیا سے کچھ نرالے ہیں الگ طرح سے ہی سوچتے ہیں اور کام کرتے ہیں اس لیے ہم نے بڑی ہی محنت اور مشقت سے کھیل کو بھی سیاست کی بھیٹ چڑھا دیا ہے اگر کسی کو اس بات پر یقین نہیں آتا تو پی ایس ایل کا فائنل اور اس فائنل کے ساتھ حمایت اور مخالفت میں بیانات کے چوکے چھکے دیکھ لیں جتنے مو اتنی ہی باتیں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا ایک سلسلہ جاری ہے کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف یہ ڈر ہے کہ اس فائنل کے انکات کا سہرہ میاں ساتھ کی حکومت کے سر نہ بن جائے تو دوسری طرف تمام تحافظات خطرات اور خچات کو نظر انداز کر کے ہر صورت میں فائنل کروانے کی زد ہے اور اس کھینچاتانی میں رسہ کشی نے ہمارے سیاسی رہنماؤں کی فہم و فراست اور بصیرت کو نمائع کر دیا ہے لیکن جل سے جلوس میں حکومت کی نیندے حرام کرنے والے شیخ رشید چلاک نکلے عمران خان کو مس کرنے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور پی ایس ایل کا فائنل بھی مس نہیں کر رہے ہیں جبکہ کپتان نے میچ دیکھنے کے لیے کرکٹ بورڈ کا دعوت نامہ شکریہ کے ساتھ مسترد کرتے ہوئے کھلاریوں کے نام اپنی نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہوئے اپنے نام کے انکلوجر کے ٹکٹس فری کرنے کی فرمائش بھی کر دی ہے کاش کپتان ان نیک تمناوں کا اظہار پی ایس ایل فائنل کے پہلے پاگلپن اور ہماکت کے علکہ بات دینے سے پہلے ہی کر دیتے بارال کپتان کا تو یہ بھی انداز نہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ٹکٹ فری ملیں گے یا خریدے جائیں گے حکومت کسی بھی صورت میں کذافی سٹیڈیم میں گو نواز گو کا نعرہ سننا نہیں چاہتی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی لیے احتیاطی طور پر زیادہ تر ٹکٹس خود ہی خرید دیے گئے ہیں یعنی نہ اسٹیڈیم میں کوئی مخالف ہوگا نہ ہی مخالفت کا نعرہ بارال اب پی ایس ایل کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے تنقید کرنے والے اس میچ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک میچ پاکستان ٹرکٹ کے افق پر چھائی تاریخی دور کر سکے گا اس کے میدانوں میں چھائی ویرانی دور کر سکے گا اور اسی پر پروگرام میں ہم بات کریں گے اور آج پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این سے سینیٹر نیحال حاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے ایم این اے ہیں مراد سید اور فارمر کیپٹنز اور ٹیسٹ کرکٹرز جاوید نیاداد صاحب اور آمر سہیل صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسلام علیکم اور شکریہ آپ سب کا پہلے ایک بریک لیتے ہیں دیکھتے رہیے گا نیو سپیٹ مراد سید صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں دنیا بھر میں کھیل اور سیاست کو الگ رکھا جاتا ہے اور اکھا بھی جانا چاہیے اور یہ بات عمران خان سے بہتر تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کھیل اور سیاست کو اگر آپ مکس کریں گے ملائیں گے تو اس کا بہت نقصان ہو سکتا ہے تو یہ جو پی ایس ایل فائنل کے ساتھ ساتھ یہ جو کرکٹ کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے سیاست ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کے حیال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پارس جیسے آپ نے سوال کیا کہ دنیا میں کرکٹ کو سیاست سے اور سیاست کو کرکٹ سے الگ رکھا جاتا ہے نجم سیٹی کی تائیناتی خود ہی سیاسی ہے اور جس طرح کی چیئرمن بورڈ لگاتے ہیں باقی لوگ لگاتے ہیں وہ سیاست کو ہی لاتے ہیں کرکٹ میں اور یہ آپ میرے خیال سے نون سے سوال کیجئے گا رہی بات کہ پاکستان کے اندر جو پی ایس ایل کے فائنل کے نقاط ہے پارس میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ابجیکٹو کیا ہے آپ کا ابجیکٹو اگر یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہو تو کیا امن سے کرکٹ وارپس آئی گی یا کرکٹ کا ایک فائنل کرنے سے آپ کی کرکٹ وارپس آئی گی مطلب کرکٹ کا ایک فائنل کرنے سے آپ امن نہیں لے کیا سکتے امن لے کے آؤ نیشنل ایک شمطان آپ کا آتا اس کے اوپر عمل درامت کرو پھر اس کے بعد آپ نے اپنے پہلے پوائنٹ آپ بات کر رہے تھے میں ذرا اسی پر سوال کروں گی ذرا آپ ہمیں یہ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ جو لاہور میں کرکٹ کا فائنل ہو رہا ہے اس سے مسلمی قنون کے حکومت یہ شریف رابران ان کو کیا پولیٹیکل بینیفٹ مل سکتا ہے یا کہیں آپ کو پی ٹی آئی کو یہ ڈر تو نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کل خیر و خوبی سے کامیاب میچ کروا لیا تو پھر ان کو پولیٹیکل میلج مل جائے گا دیکھیں پارس ایک بےوقوف ہی ہوگا یہ کہتے ہیں جیلس ہو رہے ہیں آپ لو ایک بےوقوف بندہ ہی ہوگا جو پاکستان کے اندر اگر ایک فائنل میچ ہے اور ہم یہ دعا نہ کرے ہماری یہ خواہش نہ ہو کہ وہ پر ام طریقے سے ہو اور یہ پاکستان کی کامیابی ہے لیکن ساٹھ ہزار پولیس اہلکار آرمی کے جوان رینجر لگا کے ایک خوف کی پیزا کریٹ کر کے مارکیٹے کو بند کر کے دکانوں کو بند کر کے لوگوں کو وہاں سے آپ کے دو دو کلومیٹر تک آپ نے قریب نہیں آنا اس خوف کی پیزا میں آپ دنیا کو کیا میسیج دے رہے ہو ایک تو پورا لائم لائٹ میں ہوگا کل لاہور کا جو میچ ہوگا اسی پلاہور کے اندر نہیں ہوگا پوری دنیا کی میڈیا کی نظر اس کی طرف ہوگی اس میں کیا ڈسکیشن ہوگی دہشتگردوں کو پیغام دینا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں دیکھیں ہماری دعا ہے کہ یہ میچ خیریت سے ہو اور کہیں بھی ایسا حادثہ نہ ہو لیکن مراہ صحیح صاحب کیا حادثات کے در سے ان کے خوف سے ہم ہائی جیک ہو جائیں ہم بلیک میل ہو جائیں کیا ہم دہشتگردوں کے ایجنڈے کو مان لیں لیکن ہم مومن لننگ سٹائل کو کیوں نہیں اپنائیں پارس ہم موقعوں میں کہ ایپی ایس میں ایک سو اکتالیس بچے شہید ہو گئے اور انہی سکولوں میں اگلی دن جو ہے وہاں پہ آپ نے کلاسیز دیکھی ہم وہ قوم ہے کہ ہمارے کویٹا کے اندر پیشاور کے اندر کراچی کے اندر اور لاہور کے اندر دھماکا ہوا لیکن زندگی رواد دوار رہی ہم کبھی دردوں کے آگے جھکے نہیں لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پی ایس ل کے فائنل سے آپ پر ایغام کیا دینا چاہتے ہو پی ایس ل کے فائنل کو اور پی ایس ل سے آپ کے اپجیکٹیو کیا تھی نمبر ون آپ کا جو کلب کرکٹ تھا اور جو ٹیسٹ کرکٹ اور صابت کلپتان بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کے اوپر بہترین پر جا کریں گے لیکن ابھی قائل عظم ٹراپی پاکستان کے اندر ہوئی کی نہیں ہوئی ہوئی کی نہیں ہوئی ہوئی ہر سال پاکستان کے اندر ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے پی ایس ایل کرنا تھا پورا پورا کا پورا آپ پاکستان کے اندر کیوں نہیں کر رہے تھے لیکن اگر آپ کا ایس ایک میٹ سے ہے اس ایک میٹ سے اگر آپ انٹرنیشن کرکٹ واپس لانا چاہتے ہیں تو وہ اس سے ایچیو نہیں ہوگا کیا پتہ اگلے سال پی ایس ایل یہاں پہ ہو جو انہوں نے سٹارٹ تو لینا تھا آپ کو پتہ گورمنٹ کیا کہہ رہی ہے شہریار خان نجم شیٹی پورے مسلمی قنون یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ عمران خان بطور کھلاری اس چیز کو ویلکم کریں گے کہ لاہور میں پی ایس ایل ہو رہا ہے انہوں نے کہہ دیا سر اصل پاگل پر نہیں پوائنٹ کو سمجھے میں نے آپ کو ایک جملے میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے دیا کہ آپ امن سے کرکٹ واپس لے کیا ہوگے ایک فائنل کرانے سے آپ کرکٹ واپس نہیں لے کیا سکتے کل جب پورے لاہور کے اوپر پوری دنیا کی نظر ہوگی تو اس میں کیا ڈسکیشن ہوگی کہ اتنے خوف کی فضا انٹرنیشنل کرکٹ نے آنی سے انکار کر دیا کومنٹیٹرز نے آنی سے انکار کر دیا ان کے ٹویٹس آگئے ان کے بائینار سامنے آگئے پوری دنیا میں وہ اخباروں کی اوپر آگیا ایسے بیٹے رہے ایسے بیٹے نرے عمل لے کیا ہے نیشنل ایکشن پلان کی اوپر آمد کر آمد کر آمد کرے آپ نے میلٹری کورس کی بات شروع کر دیا وہ کیوں کر دیا کیونکہ آپ نے کوئی تبدیل ہی نہیں لے کیا ہے اس کو ذرا ان کی رائے لیتے ہیں گورنمنٹ کی نحال حاشمی صاحب صاحب دیکھیں عمران خان بڑے سپر سٹار ہیں بڑے کھلاڑی ہیں ایسے تو کسی کو کوئی شک و شبہ یا انکار نہیں ہے نا سر لیکن ان کے جو خیالات ہیں جو مخالفت ہیں جو تحافظات ہیں جو پیتیا ہے بات کر رہی ہے سر اس کو خاص طور پر عمران خان کی بات کر رہی ان کی کرکٹ جو ایکسپرٹیز ہیں ان کے آئینے میں کیوں نہیں دیکھا جا رہا آپ ان کو یہاں بھی سیاسی حریف کی طور پر لے رہے کیوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پارس دیکھیں عمران خان صاحب یس ایک بڑے اچھے ہیں لیئر ہیں اسٹار ہیں مگر انہوں نے سیاست میں ایک کرکٹ کو لایا ان کی ترمنالوجی ہے ان کی ترمنالوجی جب یوگا ڈبل وکٹ لے لیں گے اننگز باقی ہے اور کرکٹ میں سیاست کو لے گئے وہ یہ آپ مانیں انہوں نے سیاست میں کرکٹ اور کرکٹ میں سیاست کو لے آئے دوسری بات کہ انہیں ایک چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ کئی وقتوں میں لیڈروں کو قومی دھارے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اچھا فیصلہ کرنا ہوتا ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں آپ نے کرنا تھا ہم نے دنیا کی بیشتر ممالک کو دیکھا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے جنگی حالات میں بھی انتخابات بھی کرائیں کھیل بھی ہوتے رہی نقاض ہوتے رہی ابھی آپ دیکھیں لانڈن میں جو دو ہزار بارہ کا اولمپک ہوا اس میں انہوں نے کچھ چالیس ہزار فوجی لے کے آگئے تھا نیال آشمی صاحب ہم سب چیز دیکھیں گے میں سمسکہ امران خان کھلائی کے ساتھ سیاست دان بھی ہیں ٹھیک ہے چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاست کریں لیکن میرے آج پروگرام میں اس پینل میں دو سوپر سٹار ٹریکٹ کے موجود ہیں نہیں ان کے بھی یہ اتحافت آتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو چیز دکھا کے آپ لوگ بیچنا چاہ رہے ہیں وہ بکے گی نہیں اچیو نہیں ہوگا آپ کو کچھ ہم نہیں اچیو کرنا چاہتے ہیں ہمیں نہیں کرنا ہے جو میرے بھائی نے کہا کرفیو لگ جائے گا آپ کا کیمرہ لے جائے آج کیا صورت ہے ہاں لہر نورمل ہے لہر نورمل ہے کل بھی نورمل ہوگا چار تین لیئرز تو ہونا چاہیے پوری دنیا میں لیئرز ہوتی ہیں آپ کہتے ہیں رہرسلز ہو رہی ہیں آپ کہتے ہیں عام عوام متاثر نہیں ہوتی وہ کونسی عام عوام میں جو متاثر نہیں ہوتی ہے کونسی ہے وہ عام عوام کبھی نہ کبھی آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا اور یہ ہے جو نوجوان بچے صبح چھ بجے سے آ کر کے چھوڑ چھوڑے بچے آ کر کے ایک کو میں نے دیکھا کہ وہ نظم سیڈی کو برا ملا کہہ رہا تھا ٹھیک ہے سر آپ ان کو ٹکٹ نہیں ملے لوگ اس کے اندر انوال ہے یہ فیصلہ نہیں کر سکے ملٹری کورٹس ایکسٹینشن ملنی چاہیے ملٹری کورٹس کا مسئلہ یہ صبح کا تھا ملٹری کورٹس میں صبح فیل ہو گئے اس میں ہمارا کا دین سرل کورمنٹ کا اوکے یہ ٹاپک آ چاہیے نحال عاشمی صاحب بات سنیے امرار خان صاحب دیکھئے جو زہر انہوں نے گھولا ہے زہر پوائزننگ آج وہ ایک ہفتے سے لڑکے کہتے ہیں یہ تو پوائزن مین ہیں اچھا انہوں نے تو پوائزن گھول دیا سر یہ کچھ فگرز ہیں بائیس کھلاڑی چار پانچ ایمپائرز تین سو سزائید میڈیا کے لوگ سولہ سکینرز دو سو وارک تھو گیٹس آٹھ سو بم ڈسپوزل سکوٹ کے میمبرز آٹھ بائیومیٹرک ویریفیکیشن ویہیکلز آٹھ سو کتے ٹرینرز کے ساتھ ہماری ہمارا فرض ہے کہ اپنے ایک ایک انسان کی جان و مال کی حفاظت کے ریاست ہزار پانچ ایمپائرز پانچ ایمپائرز کاش یہ چلا اچھا پھر عمران خان نے سترہ سترہ تاری کو کیا کہا اس سے کیا آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ پاکستان کرکٹ کے لیے محفوظ ترین ملک ہے ثابت کر دیں گے ہر چیز کے لیے محفوظ ترین ملک عمران خان صاحب نے خود کہا نا سپریم کور کے سامنے کہ جی یہاں تو ضرور ہونا چاہیے ان کو ہر حال میں ہونا چاہیے اور جب وہ دیکھا اگر نرندر موڈی نواز شریف کو برا کہنا تو وہ نرندر موڈی کو اچھا سکتے گے اگر کوئی بھی رکھئے عمران خان صاحب کا پرابلم ہے نواز شریف خوبی ہے انہیں ان کو اس بجائے سے کرکٹ سے بھی نفرت ہو گئی ہے ورنہ وہ آگے میس دیکھتے لہور کیوں نہیں آئے اور اگر کچھ ہوا تو اس کی زمداری عمران خان پہ ہوگی اچھا ٹھیک لیکن ایک سکتے لیکن اس وقت بھی دعوے پورے نہیں ہو سکے کتنی انٹرنیشنل ٹرکٹ آپ لے آئے وہ تو انٹرنیشنل ٹیم تھی یہ ترمیس کے کلومنٹ ہے تاثر یہ ہوتا ہے کہ عوام اور غیر ملکی کھلاڑی بلا خوف و خطر آئیں دیکھیں کوچ آرہے پشاور ظلمی کے پلیئرز نہیں آرہی پورے پشاور ظلمی آرہی ہے پہلے یہ بتائیے آپ کہتے ہیں کہ تی ایس ایل کا فائنل لاہور میں کرانا صرف سیاست ہے اور لاہور میں میچ کرا کے ایک تیر سے بہت سے شکار کھیلے جا رہے ہیں سر زیادہ بتائیں تو سہی کہ یہ کرکٹ میں سیاست کیسے آ گئی اور پی ایس ایل کے تیر سے کون کون سے شکار کھیلے جا رہے ہیں دیکھیں اتنی تو سب کو سمجھ جائے گی اور جو بھی کہہ رہے ہیں میں نے کہا کہ ہر آدمی کو ہر کیس کی پتہ ہے اب میں اگر ایک بات کروں میں یہ کہوں دیکھیں آپ کی کمیٹمنٹ کیا ہوتی ہے جب آپ ورلڈ کے کرکٹوں سے کمیٹمنٹ کی تھی اس وقت آپ نے ان کے یہ بولا تھا کہ ہم لاہور میں میچ کرائیں گے ہم آدھے میں چلے گئے اب آباد کے آدھے لڑکے چلے گئے نیکس ٹیمڈیو تینک کہ اگر آپ کو سب سے پہلے پوچھیں گے کہ ہمارا کب تک کا ہوگا آپ اپنی کمیٹمنٹ نہیں آپ نے اس وقت یہ نہیں کہا میڈل آف ہم نے ان کی کمیٹمنٹ جو ہے وہ چلے گئے چھوڑ کے چلے گئے کوئی چلے گئے تو میرا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو پہلے ڈیسائیڈ ہونی چیز ہر چیز کہ ہم نے کرنا کیا ہے کیا ہے نیکس ٹو ڈیٹ اور ابھی یہ سے نیازتا آپ بات کر رہتے ہیں دیکھیں اولمپکس جی جی اولمپکس اور ورلڈ کپ وہ ڈیفرنٹ چیز ہے اس میں تو آپ بلوک بھی کر کے کھرائیں کوئی بات نہیں مگر اس نوٹ لائے گا فرینلی ٹوگٹ یہ سینلی ٹوگٹ ہے اور اس کو آپ اس لیول پہ لے کے جاتا ہے جاوید میادا صاحب ایک بات بہت اچھی بات ہے میوشیز سر لیکن دیکھیں گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں ہم نوامان کے حوالے سے کوششیں تو ہو رہی ہیں آپ دیکھیں پہلے ضربے عزب ہو رہا تھا اب رد الفساد شروع ہو گیا کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں تو جاوید میادا صاحب یہی تو وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہی وہ ایونٹس ہوتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے امیج جاتا ہے کہ ہم ڈہشتگردی کے خلاف جنگ جیت رہے ہیں آج پی ایس ایل کا فائنل آیا ہے کل کوئی ٹیم آ جائے گی نیکسٹ یہ پورا پی ایس ایل کا فائنل ہو جائے گا سر شروعات کہیں سے تو وہ نہیں ہے نا دیکھیں بھاڈ کی بھاڈ بھاڈ جی جی بھاڈ ٹیم ہے تو جب ہم بھی کھیل رہے تھا اس وقت بھی آتی تھی کام کر کے چلی جاتی تھی ان کو ان کی لائف نہیں ملتی تھی ٹھیک ہے جو وہ چاہتے تھے why they are always happy and playing cricket in India because ان کی مطلب کی ان کو لائف ملتی ہے ٹھیک ہے ہر طرح سے ان کی لائف ملتی پاکستان میں ان کو اس طرح کی لائف نہیں ملتی ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ کون سی لائف ہے ٹھیکٹ کے اگر ٹیمیں خود بولیں کہ ہم کھیلنا چاہتے ہیں آپ نے آئی سی سی کو آپ نے پریشار آئیز نہیں کیا ہم نے اپنی کبھی لوبی نہیں بنائی ہم نے کسی طریق سے کوئی nobody is interested to come and play cricket تو اس طریقے سے cricket اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کا فائدہ کیا نقصان کیا ہے آپ کا فائدہ تو ٹھیک ہے کوئی میں نہیں سمجھا اور نقصان اللہ نہ کرے ایک ایتی چیز ہے اللہ نہ کرے بیس سال پیچھے چلے جائیں گے جبکہ یہ friendly cricket ہے جو کوئی اتنی بڑی cricket نہیں ہے recognize cricket نہیں ہے یہ ورل میں یہ تو اپنے اپنے league کراتے ہیں آپ جس کو بھی لاکے بلاکے کھلا لیں لیکن آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے جاوے نیا داتا ہمیشہ کنٹری لیول پہ کنٹری کی دیکھیں ملک کے لیے جب بھی کوئی چیز دیکھی جاتی ہے ہمیشہ تولنا چاہیے کہ اس کے benefit کیا ہوں گے اور اس کی وہ گورنمنٹ میں تول لیا وہ کہہ رہے ہیں فائدہ ہی فائدہ ہی اس کے اور سیٹ بیک یہ ہے کہ لوگوں کے کالوبار اچھا ایک بات کا ذرا جواب دے دیں فیضر آمیر سویز آپ کے بھی بات کرنی ہے سر آپ تنقید کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تنقید کرنے والے ہیں یہ اس لیے تنقید کر رہے ہیں ان کی تنقید کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ ان کو پوچھا نہیں گیا ہے اگر بورڈ ان کو پوچھ لیتا تنقید کرنے والے پلیئرز کو سابق جو فارمر کیپٹن زین کو بلا لیا جاتا ہے نا تو پھر آپ لوگوں کا جو رویہ وہ اتنا سخت نہیں ہوتا اتنا سخت باتیں نہیں کرتے پھر آپ لو جاوید میاںدہ صاحب آپ اسے پوچھا ہے نہیں جی کبھی بھی ایسے نہیں ہے دیکھیں کرکٹ ہم سے ہے الحمدللہ ہم نے وہ نام کمائیا اور کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے سب کچھ دیا وہ ہے آپ کو ضرورت پڑے گا مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے ضرورت نہیں ہے اور پرکٹ کی ضرورت آپ لوگوں کو ہے یعنی کہ پی سی بھی کو ضرورت ہوگی مجھے پی سی بھی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پیاسہ کنویں کے پاس آتا کنویں پیاسے کے پاس نہیں آتا تو ہم نے تو اس ملک کو وہ نام دیا کہ دنیا میں ہم وانٹیڈ ہیں یہ تو بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں ہم وانٹیڈ ہیں آمر سویل صاحب سے سر ذرا بات آمر سویل صاحب یہ پی ایس ایل کا فائنل وہ سائیکلوجیکل ایفیکٹ دے سکتا ہے جو گورنمنٹ لانے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ لیئرز آف سیکیورٹی میں کیا ایک پوزیٹیف ایمیج ہم دے سکتے ہیں دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی پوزیٹیف ایمیج نہیں آ سکتا کیونکہ جو بھی پلیئر یہاں سے ہو کے جائے گا وہ جا کے ایک دوسرے سے ڈسکاس کریں گے وہ کہیں گے کہ یار اتنی لیئر آف سیکیورٹی ہم لوگ کو کرکٹ انجوئے کرنے گئے تھے یہ تو فس کے ہم لوگ ہم لوگ قید میں تھے بیسکلی دیکھیں یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ گورنمنٹ کو فسایا نجم سیٹھیر ہے جو ایک زدی بچہ ہے آپ یہ دیکھیں وہ اپنا کام نہیں کرتا پہلے بگ تھری میں جا کے بیٹھ کے انڈیا کے پاؤں میں اور پاکستان میں آ کے کہا کہ انترے بلین ہمیں ملیں گے جی روپیز اور ہم یہ ہماری انٹرنیشنل کرکٹ آ جائے گی کیا ہوا ہی گوٹ امبارس اس کے بعد اتنے اتنے بڑے بات ہیں لیکن کہ اس کی ہر بات مان لی جاتی ہے لادلہ اسی دیکھیں بات سنیں تین ورلڈ کا پھار گیا یہ بندہ اس کی کرکٹ بورٹ کے دور میں اور ابھی تک بار نہیں ہوا آپ مجھے یہ بتائیں اگر اس کے پر نظم سیٹھی کے پاس راز نہیں ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلیٹی کیوں نہیں ہوتی جی مجھے ذرا سمجھا دیں اور میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں نظم سیٹھی نے گورنمنٹ کو پسایا ان کو یہ مجبورن یہ کرنا پڑ گیا اس کے بعد ایک دو حادثات ہوئے جہاں پہ گورنمنٹ کو ریاکٹ کرنا پڑا ہے گورنمنٹ کو آپ کو لارڈ کرنا چاہیے لیکن جو طریقے کار ہے جو انہوں نے چیلنج لیا ہے یہ جو طریقے کار ہے اسے کچھ حاصل لی ہوگا ایک میسج جائے گا جو سارے مسکارے ہیں ایک میسج جائے گا پاکستانی قوم کا کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ سپورٹس کو پیار کرتی ہے لف کرتی ہے خطرہ ہے چاہے جو مرضی ہے ہم نے جا کے کرکٹ کو انجھوئے کرنا ہے یہ میسج جائے گا اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے میں اب زیادہ سیکیورٹی کی بات نہیں کر رہی ہوں لیکن آپ کے خیال میں پی سی بی نے فیصلہ کیا ہے جس کی آپ بات کریں کیا اس میں آپ کو مکمل ان کی کوئی پلاننگ نظر آتی ہے یا یہ افرا تفریقہ فیصلہ نظر آتا ہے اور جو اس پی ایس ایل کے اندر جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کا جو میار ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کیا اس میں سپر سٹارز لیول کے کرکٹرز ایک کیٹیگری پی سی بی لاندھے میں کامیاب ہوا ہے عمر سویل صاحب نہیں میرا نہیں خیال کہ ایک کیٹیگری دیکھیں جو سیمی ہے ایک بڑا نام کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ آؤٹ او فیور ہیں ویسٹ انیز کرکٹ بورٹ سے اور ان کو پتا ہے کہ اب میں یہ لیگ کرکٹی کھیلوں گا اب وہ ہر چیز کے اوپر جو ہے نا کمپرومائز کریں گے اب جو کمپرومائز کرنے والے پلیئریں وہ تو آ جائیں گے بڑے نام جتنے بھی یہ وہ چلے گئے ہیں آپ نے ان کے ساتھ آپ جب پی ایس ایل کا کانٹریکٹ سائن کر رہے تھے آپ نے اس وقت اس وقت ان سے ان کا یہ بات میاں تا صاحب بھی کہہ رہے تھے سر لیکن دیکھے نجم چیٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پی ایس ایل لاہور میں یہ فائنل کرانے سے پہلے ورڈ کلاس کرکٹرز نہیں تھے یا بس یہ سوچا کہ بس کسی طرح یہ فائنل کرا دیں لیبل لگ جائے کریڈٹ مل جائے پھر جو بھی ملے گا اس کو پکڑ لائیں گے پاکستان یا پی ایس ایل میں آپ ایک چیز دیں میں آپ کو آرام سے تسلیس سے جواب دیتا ہوں دیکھیں he has been an absolute failure when he was the chief minister بہت بڑے question marks لگے ان کی administration کے اوپر then he became administrator of cricket اس کے اوپر بھی بہت زیادہ question mark ہے آپ دیکھیں پاکستان کی رینکنگ from t20 to test matches to odis وہ بلکل نیچے گر گئی ہے یہ جو number one ہم جو ہوئے تھے یہ پرانے cricket کے جو دوار تھے ان کی محنت تھی لیکن انہوں نے آکے بیڑا گھر کر گیا اچھے سر ایک سیکنڈ آپ نے اتنے point race کی ہے اور انہوں نے دکھانا ہے آپ نے اتنے point race کی ہے میں سر اس پر شورٹ کومنٹ نیحال آشمی صاحب کا لینا چاہ رہی ہوں نیحال آشمی صاحب یہ ایک آدمی جو ہر جگہ فیل ہو گیا ہو جیسے کہ آمر سویل صاحب کہہ رہے ہیں اس کو آپ نے اتنی بڑی ذمہ دی اور ابھی بھی لگایا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں زدی بچہ ہے تو ہٹا نہیں سکتے اور کیوں لگایا ہوا ہے اب تک جی سوالے سے آمر بھائی نے بات کی ہے میں آپ کو guarantee کرتا ہوں یہ نہیں ہٹا سکتے ہمارے جو choice تھا جو ہم نے candidate کا نام دیا تھا وہ تھے خاجہ زہیر اور people's party کے اس پاس سے کوئی اور آیا تھا PCP ایک board ہے اور board مل کے فائز فیصلہ کرتا ہے board میں فرد کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے collective destination ہوتی ہے اور یہاں تک مجھے خیال ہے بلکہ یقین ہے مجھے مجھے یاد ہے کہ last PCL final میں نجم سیٹی صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں اگلا final جو ہے وہ لاہور میں ہوگا تو وہ بہت پہلی اس بات کے اعلان کر چکے تھے اور فیصلے جو ہوتے ہیں تمام کلیکٹی پیسل کا تھا final نہیں کہا تھے اور صرف پیسل کا تھا پاکستان کے بہت بڑے عظیم لوگ ہیں یہ دونوں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے فیلڈ کی یہ بلکل ان کی باتیں بھی تو مانے نا ان کی صرف عظمت کو مان رہے ہیں تو باتیں بھی صحیح کر رہے ہیں جیسے جو سیکیورٹی معاملہ تھے پولیس جانے رینجرز جانے جو ٹکٹنگ معاملہ تھے وہ جانتے آپ جیسے میں اینگرشپ نہیں جانتا مجھے سیاست معلوم ہے تو اسی طرح سے ہر آدمی کا اپنے ایک سبجکٹ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ آمیر سویل صاحب کے ذاتی یہی بات ہو رہی ہے کرکٹ کھیلنے دیں سیاست نہ کریں ہم تو سیاست کرتے ہیں ہم تو جہاں سیاست کرنا ہم وہ کرتے ہیں سر آپ نے بھی ان کی تعریف کی میاداد صاحب کی آمیر سویل صاحب کی میاداد صاحب ایک بات بتا دوں آپ نے وان ان ٹو پٹھا ہے میاداد صاحب تو پی ٹی آئی کے ممبر ہیں مکس نیدیو ایسا ہے میاداد صاحب وہ ٹپ دیتے رہے ہیں عمران خان کو مجھے یاد ہے لاہور میں جب جلسہ آ رہا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مولانا صاحب کو پوچھا یہ والا وزیفہ پڑھنا ہے وہ کرکٹ کی ٹپس بھی دیتے رہے ہیں وہ نیلی صاحب نے تو انہوں نے سیاستی ٹپ بھی دی ہے میاداد صاحب نے میاداد صاحب جواب دے دیں اگر دینا چاہ رہے ہیں مرنہ میں نیک سوال کروں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت اس وقت سب کو پتا ہے کہ سنیریو کیا ہے آپ دیکھیں کس محول میں کرکٹ ہو رہے ہیں یہ تو آپ دیکھیں نا یعنی کہ اگر یا تو اتنا کسی کو عقل نہیں ہے کہ کس وجہ سے ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے اس کو ایک ڈائیوائٹ کیا ہے مائن کو ڈائیوائٹ کیا ہے پاکستان میں حالت ابھی ایک ہفتے پہلے کیا تھے بلکل پندہ دن پہلے دو ہفتے پہلے حالت کیا تھے کوئی کرکٹ کے لیے انہوں نے بس نہیں جانا کہ یہ بہتری موقع اس سے نمٹنے کے لیے دیکھیں نحال آشمی صاحب مجھے 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 بہت اچھے حالات تھے جو دو ہزار دو میں تھے تین میں تھے چار میں تھے آٹھ میں تھے یہ کریڈٹ کو محمد نوازشیب صاحب کوئی اس گم میں کو جاتا ہے یہ کریڈٹ اب دیں دیکھیں آج پہلے ان سے کوئی فائدہ آپ نے حاصل کیا ہے یہ بتا دیں آپ کرکٹ کے اندر اگر بیوروکرات کو رکھا لیں گے بلکل کیا ہے دیکھیں جعبید نیادا صاحب پی جی رہے ڈیریکٹر جنرل رہے بلکل ڈیریکٹر جنرل رہے پی سی بی کے اور انہوں نے بڑے اپنے خدمات دیا اور آئندے بھی یہ دیں گے انشاءاللہ تالہ جس فورم میں جس جگہ جس لیول پہ ہو انہوں نے عمران خان صاحب کو وظیفہ بتایا تھا ہمیں چاہتے ہیں دیکھیں میں میں جو بات کر رہا ہوں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں پاکستان کا جا معاملہ ہم سب کو صحیح بولنا چاہیے چاہے اپوزیشن ہو یا میں سمجھتا ہوں کہ کل آمیر بھائی سے ملاقات ہو جو میری اور جعوید میادات سکتی گہور میں یہ دونوں ہوں گے اور ان دونوں سے میں مل کے پھر وہاں بیعث کریں گے جی مراسی پرس ابھی نیحال صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ہر کسی کا کہ ہر کسی کا اپنا سبجٹ ہوتا ہے اس طرح کہ آپ انکر ہو آپ کا کام نیحال صاحب کو نہیں پتا اس نے یہ کرکٹ یہ آمیر سویل صاحب کا یا عدداد بھائی کا کام ہے یہ نجم سیٹی کا کام نہیں ہے وہ چڑیا چڑیا کھیلے اس کا کام ہے وہ وہ کرے ٹھیک ہے نا ابھی میں آپ سے میں ان سے جو ہمارے کرکٹرز بیٹے ہیں میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں میں نے قومی سوالیوں میں میں سوال اٹھا ہے اور کل سے سیشن میں امید جواب آ جائے کیا پی اے سیل ون کا اڈٹ ہو چکا ہے بلکل یہ سوال اٹھا ہے یہ سوال میں نے اٹھا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ اسی سیشن میں مجھے جواب آتا ہے کی نہیں آتا دو تین ہفتے سے میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ پی اے سیل ون کا اڈٹ کیوں نہیں ہوا ہوا ہے کی نہیں ہوا وہ کہاں پہ ہے اس کی رپورٹ نمبر ون اگر آپ کی کرکٹ ٹیم کے پرفارمنس خراب ہو رہی ہے اس میں کیا نجم سیٹ نہیں بلکل ہے بلکل ہے نجم سیٹی کا ایک کام نہیں ہے کیا عدالتی فیصلہ ہے نجم سیٹی کی خلاف آ چکا ہے کی نہیں ہے چکا یا اس کی اوپر بورٹ کا عوضہ لینے پر پابندی ہے کی نہیں ہے ہے کی نہیں ہے یہ میرا فیصلہ نہیں ہے یہ عدالتی فیصلہ ہے اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی وہ لڑنا بیٹا ہوا ہے پی سی بی چیر میں آپ کو بتاؤں لگانے والوں کی ہے یا ہر آدمی لگنے کے لئے تیار ہے آپ کی بات سے آپ کی بات سے آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہو یہ دیکھئے ہمیں یہ کرنا پڑے گا جاوید بھائی جاوید بھائی وہ اس وجہ سے خدا ہے جاوید بھائی میں باقی چیزوں میں نہیں آنا چاہتا ہمیں اگر پاکستان صحیح کرنا ہے یہ تو آپ رائیس پیپل کو دیں گے اگر وہ فیل جو گا آپ اگلے بار آپ رائیس پیپل کا نام دے دیں انشاءاللہ اس کو بھی کنسیدر کیا جائے کیوں نہیں کریں گے آپ کی بات سے آپ لے گی آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے سر آفر آپ سے اہل نہیں ہے خدمات آپ نے نہیں ہے آپ یہ بتاتا ہے کہ میں اولیبل ہوں میں ریڈیو میں بات پرگیٹر کل میں محسین حسن خان کے ساتھ پڑا تھا محسین حسن خان نے ایک بات مجھے کہا کہ جتنے آج بڑے بڑے لیجنڈ ہیں ان کو حلف لے کے قرآن پہ ہاتھ رکھے کہو کہ انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا گیم کیا یہ بتائیں بس کیا گیم کیا ایک گیم پر چکہ مارا پوری دنیا میں عزت کمائی یہ گیم کیا ہے اگر آپ کا ایک بندہ غلط آپ نے لگائے اپنی ذاتی مفادات اور اپنی انائیہ جو آپ کیلئے ان کی خدمات ہیں اس کے لئے آپ نے اس کو لگائے ہوئے تو اس کی وجہ سے آپ اپنے انٹرنیشنل سٹارز کو آپ اس طرح ہر اصلا نہیں کر سکتے دوپر سوالیں نشان نہیں اٹھا سکتے آرگے سنیے دیکھیں ان کو بولنے آج آج بولیں گے آمیر سوال صاحب اتنی بات ہوئی ہے آج کے بعد کومنٹ کریں بریک کے بعد پرکٹ میں جو کرپشن ہو رہی ہے اسی پر بات کریں گے بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں لیکن آمیر سوال صاحب اتنی باتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر ایک کومنٹ کر دیں اور یہ بھی بتا دیں سر آپ پورے پروگرم میں بولنے پر کہنے بولنے کیا یہی تو بولنے اور کن بولنے آمیر سوال صاحب دیکھیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کا ایک غلطہ جو ہے وہ آپ سے اتنی غلطیاں کرواتا ہے پھر آپ اس کو کور کرنے کے لیے اور غلطیاں کرتے ہیں دیکھیں یہ میں ایک چیز کہوں گا کہ یہ ڈیموکرسی ڈیموکرسی کی بات کرتے ہیں یہ ڈیموکرسی کی خود رسپیکٹ نہیں کرتے انہوں نے جانبوز کو اس کو چینج کروا کے غلط بندہ لگوایا اب یہ بھوگت رہے ان کو بھوگت نہیں دیں وہ تو مانتے ہی نہیں اسٹریز کو بریک لیتے ہیں مزید بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں کسی نہیں کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں آپ نے تھوڑی لگا رہا ہے اب امران خان تھوڑی لگائے گی امران خان تھوڑی لگائے گی بریک لیتے ہیں لیکھتے رہے گا نیوز بھی جاوید میاداد صاحب یہ کرکٹ میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس پہ تھوڑی سی اگر بات کر لی جائے سر یہ خالد لطیف اور شرجیل خان دونوں نے تمام حضامات جو لگے انہیں مستلت کر دیا صرف یہ مانائے کہ ہماری ایک مشکوک شخص سے ہم ملے اور ہم نے بورڈ کو نہیں بتایا یعنی کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاورزی سر کیا خیال ہے پرکٹ بورڈ کے پاس پر کیا آپشنز ہیں کیونکہ شہریار خان میں تو کازنہ کے سارے ثبوت موجود ہیں ہمارے پاس یہی اب ہے نا ہم ایک دفعہ کرنے کے بعد پیچھے ہٹتے جاتے ہیں آپ دیکھیں فرس ڈے آپ جائیے تو نجم سیٹی صاحب نے پورا ٹی وی پہ یہ آگے کہا کہ اوہ جی مجھے تو پتہ تھا سادھی چیز تھی اور میں یہ ہر چیز کا پتہ ہے کیا کرتے ہیں کون ہے کیا نہیں اور امیجیٹلی آپ نے جب بھیجنا تھا امیجیٹلی آپ نے مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس بندے کو ریڈ ہینڈٹ پکڑا ہے and you know ہندیڈ اینڈ ٹو ہندیڈ پیسنن اس کے بادے میں تو آپ نے بھیج دیتے ہیں ورنہ آپ کو بھیجنا نہیں چاہیے تھا اگر جو اس وقت باتیں آ رہی ہیں اس کا مرلہ وہ بچے کو تو آنا نہیں چاہیے تھا بعد میں آپ کہہ رہے ہیں اچھا پکٹ وائد میں کچھ چیزیں بتا سکتے ہیں بورڈ نے بورڈ نے کیا جلد بازی کیا یہ اس معاملے کو مس ہینڈل کیا ہے اگر کچھ ثابت نہیں ہوتا تو جو کچھ ان ٹریکٹرز کے ساتھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے پھر دیکھیں اس سے پہلے جو ہوا ہے ریڈنڈے پکڑے گئے جیل ہو کے آئے اور جب آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا ان لوگوں کو آپ پاکستان کے لئے کھلا دیں تو آپ اب ان لوگوں کو کیا سزا دیں گے ٹھیک ہے اچھا ان لوگوں کو جنہوں نے جیل کٹی ہے ٹھیک ہے آپ نے سزا کی بات کی ان لوگوں کو پاکستان انگلینڈ میں دنیا میں اگر ایسا بندہ ہو اس کو بچے لوگ میچ بھی نہیں دکھلاتے سیر آپ کیا بات کریں جاویل بیانر صاحب ایک بات سنیئے سر آپ نے جرم کی بات کیا مجھے بتائیں کہ ان کو سکھ سزائیں دی جا سکتی ہیں آپ کو پتا ہے ہمارے ایک وہ وزیر ہیں ریاض پیرزادہ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں بچے ہیں چھوڑ دیں دو گیندے ہی تو روکی ہیں کون سا قتل کیا ہے ایک کا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں کیا اس مائنسیٹ کے ساتھ ہم کرکٹ میں سے کرپشن کو ختم کر سکتے ہیں دیکھیں جی جب آپ میں آپ کو بتا ہوں ابھی یہی کرکٹر سے پوچھیں گے آپ تو یہی کرکٹر بولیں گے فلا آدمی اتنا پیسہ کما رہا ہے فلا آدمی اتنا پیسہ کما رہا ہے چودیوں تو سب کر رہے ہیں آج پاکستان جو ہمادہ اس لیول پہ ہے کس وجہ سے ہے پیسہ کدر گیا ہر چیز کدر گئی لوگ امیر ہیں ملک غریب ہیں یہ پاکستان کا حال ہے ٹھیک مراد ایک بات بتائیے اور تیجی چیزوں سے یہ بچے سیکھ رہے ہیں کہ اگر کرکٹ میں بڑا چھوٹا ٹائم ہے وہ کہتے ہیں ہم بھی پیسے بنا لیں میں زبا اس پہ آپ سے بات کرتی ہوں مزید آمر سویل صاحب سے اس پہ کومنٹ لوں گی لیکن مراد پہلے ایک بات بتائیے کہ یہ کرکٹ میں کرپشن یہ ایک وفاقی وزیر کو اہم بات کیوں نہیں لگ رہی یہ لوگ ایسے کیوں نہیں سوچ رہے یا وہ ایسے کیوں نہیں سوچ رہے کہ اگر آج کوئی دو بالس کو بیچ سکتا ہے تو کل پورا میچ بیچ سکتا ہے فرمایا گیا کہ تم سے پہلے قومے اس لیے تباہ ہو گئی کہ غریب کے لیے الگ قانون اپنے کیسز چل رہے ہو ٹھیک ہے تو وہ اداروں میں کس طرح ایکاؤنٹیبیلٹی کا عمل شروع کر سکتے ہیں نجم سیٹی نے جس طرح کردار ادا کیا کہ ٹی وی پہ آئے اپنے دو پریئرز کے اوالی سے انہوں نے کیا کچھ کہا کہ جیسے ہم نے پکڑا ان کو واپس بیٹ دیا ان کے ساتھ یہ ہوگا ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا تو یہ تو ان سے پونہ چاہیے ابھی تک پی ایس ایڈ ون کا ان سوالوں کی جواب ملنے چاہیے نجم سیٹی جو ہے اصل میں پرائم منسٹر اور نجم سیٹی کی جو محبت کی داستان ہے اس نے ہمارے کرکٹ کو بھی تباہ کر دیا اداری کو بھی تباہ کر دیا پی ایس ایل کے اندر بھی پوری دنیا کے اندر اپنے ایک زد کیلئے ایک تماشا بنا دیا کہ پوری دنیا میں یہ خبریں آ رہے ہیں کہ اتنی سیکیورٹی میں پاکستان کے اندار ایک میں چورو ہو رہے ہیں تو اور نجم سیٹی ویسی بھی سوال کرنا چاہیے کہ تو کیڑھوں کو آپ بھی بیجا اور منسٹر جو ہے منسٹر صاحب نے جو جواب دیا ہے وہ بڑی گہرائیوں کا جواب دیا ہے ٹھیک ہے آمیر صلی اللہ صاحب سے ذرا اس گہرائی کا پوچھلوں اس کو ایک سوچیں کہ ان کا کہنے کا مقصد کیا ہوا ٹھیک ہے آمیر صلی اللہ صاحب ذرا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ اس گہرائی میں جو بات کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے ہمارے کھلاڑی ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کا کہ آپ کا نیب جو ہے وہ بھی اس کا جنازہ نکل گیا ہماری آنکھوں کے سامنے کہ اس طرح کے لوگوں کا ذرا شکار بن جا رہے ہیں آمیر صلی اللہ صاحب آمیر صلی اللہ صاحب یہ ساری آپ جو باتیں کر رہی ہیں موریلٹی کی ہیں اور موریلٹی جو آتی ہے وہ جب آپ آپ کا پیٹ بھرا ہو جب آپ کا پیٹ خالی ہونا تو آپ کو حرام بھی اللہ تعالی نے کہا ہے کہ حلال ہے سو بیسکلی یہ موریلٹی والی باتیں جو ہے نا یہ ہے پیٹ بھرے کی باتیں اور جو آپ پات پوچھ رہے ہیں میرے سے کہ ابھی تک یہ کیوں نہیں ہو سکا یہ اس کو آپ روک کیوں نہیں سکے دیکھیں اس کو روکنا ناممکن ہے ہاں اس کو آپ منیمائز کر سکتے ہو اور وہ یہ ہے کہ آپ نے انسٹل کرنا ہے جو سب سے امپورٹن چیز ہے آپ نے ایک پلئر کو سیکیورٹی دینی ہے فنانشل سیکیورٹی دینی ہے اس کو آپ نے سیلیکشن سیکیورٹی دینی ہے آپ نے اس کو انصاف دینا ہے جب تک یہ تین چیزیں نہیں ہوگی وہ آپ نہیں اچیو کر سکتے اور پھر جو ریناؤنڈ لوگ ہیں جو اس میں سزا یافتہ ہیں جو جن کے اوپر جو بھی ڈیسیزن آ چکے ہیں آپ نے ان کو کرکٹ سے علادہ رکھنا ہے دیکھیں جب آپ ایسے سسٹم میں لے کے آ جائیں گے لوگوں کو جن کے نام ٹینٹڈ ہیں تو ان کے کنیکشنز ہیں وہ ان کے ذریعے جب کرکٹ بورڈ میں یہ لوگ کام کریں گے تو ان کے ذریعے وہ نئے لڑکوں کو انٹائس کریں گے جب تک آپ ایک کانکریٹ پلان کے ساتھ نہیں آئیں گے تب تک آپ اس کو سر تو کیا آپ کے خیال نہیں ہے یہ پلان کافی ہے پارس میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں جی جی پلیز میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کائنڈلی وہ کلپ رکھ لی جائے گا ابھی آپ نے جو بات کی یہ دو لڑکوں کی شرجیل اور خالل لفیر کی نجم سیٹھی کے آپ کرپ رکھ لی جائے گا جب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کانکریٹ ثبوت ہیں جی کہا تو آپ رکھئے گا ضرور اور جب یہ لڑکوں کا فیصلہ آئے گا یا تو ان کو سزا ہوگی یا پھر نجم سیٹھی کو رزائن کرنا پڑے گا یا نون لیگ کی گورنمنٹ کو ان کو نکالنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا یوں امبرس پاکستان نیحال حاشمی صاحب پیٹرین ان چیف میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں پی ایس ایل کے ذریعے آپ لوگ سوفٹ ایمیج دینا چاہتے ہیں پی ایس ایل میں جو یہ سپورٹ فیکسنگ ہوئی ہے کچھ اس پہ بھی نظر ہے جی ہماری نظر ہے دیکھیں جو گیمز اگر آپ مجھے بولنے میں سبت سے سن رہا ہوں گیمز کو جب گلیمر بنا دیا جائے ہم بھی سپورٹس کھیلتے تھے کمرشلیزم اور سپانسرشپ اس نے ایک گیم سپورٹس کو گلیمر بنا دیا اور پھر جب آئیکون ٹائپ کے پلیئرز سٹے والوں کو ٹپس دیں عمران خان صاحب نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے ٹپس دیا ہے سٹے کے لیے تو لوگ اس بانٹر میں بولا نہیں بھی جب عمران خان صاحب آئیکون ہے تو آئیکون کے پلیئرز بولن اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ میں سٹے کھلواتا رہا ہوں جس پہ ازام ہے اب ہوتا یہ ہے جب آپ ٹپس دیتے ہیں سٹہ کھیلنے کے لیے میں وان ان تھری اب رہے گیا آمیر شویل صاحب ابھی چند دنوں پہلے آمیر شویل صاحب نے تمام بڑا احترام ہے میاں نواز شیف کے تمام پالیسیز اتفاق کرتے ہیں ہماری پارٹی میں اور میں یہ سمجھتا ہوں جی تھی ہماری پارٹی میں اور بڑے فال رکون ہے سر آپ نے بتایا نہیں آپ نے پی ایم ایم جوئن کر لیا آمیر شویل صاحب وہ جی یاد ہے مجھے ہمارے پارٹی میں نہیں جی سر کیسے ہی مخالصہ میں خود یاد ہے مجھے انہوں نے جوئن کی ہے پارٹی آپ کہہ رہے ہیں جاوید میاں دا پی ٹی آئی میں ہیں یہ پی ایم 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 میں ہیں انہوں نے تو ٹپس دیا ہے انہوں نے تو اس کو کہا ہے میں ذرا پوچھ لوں حجیب وظیفہ میں لے کے آ رہا ہوں وظیفہ لے کے آئے ہوں بات ہے جی میں نہیں میں نے اپنے ہاں کو ڈیناؤنس کر دیا تھا جی جب انہوں نے زکاہ شرف جو الیکٹڈ چیئرمن تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو الیکٹڈ چیئرمن تھے جب انہوں نے ان کو الگلی اتارا اور اس کے بعد اپنے بندے لانے کی کوشش کی ایم دیناؤنس مجھے آپ احران شکریہ جو لوگ گلیمر اس کے پاس گلیمر کے ویسے کامون بات ہوگی اس کا امیر سوینی اگر باقی کی تھی ان کا پیر جب پالی ہو تو امری سوینی صاحب 45 سزار عرب پاکستان کا باہر لگی گے ان کا پیر نہیں بڑا سر تائم پتہ ہے ان کا پیر نہیں بڑتا سر تائم پتہ ہے سر تائم پتہ ہے ان کا پیر نہیں بڑتا سر تائم پتہ ہے میادہ صاحب یہ بتا دیں کل کے لیے فیوریٹ ٹیم کونسی ہے آپ کی دونٹ ٹیبوں میں سے کس کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے سر آپ کو نیچ مینرز کس میں زیادہ ہیں لاسٹ کومنٹ آپ آپ ڈپلومیٹک سا جواب چاہتی ہیں تو جو جیتے گا وہی میری ٹی نہیں نہیں جو جواب دینا چاہیے وہ دیں ڈپلومیٹک بات بلکل نہ کریں نہیں میں تو دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایویچ دم بوٹ بوٹ دو ٹیم بیرس راپ لگ دونوں پاکستان کی ہیں مگر لازم بات ہے کہ کوئیٹا کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمر سویل صاحب آپ ظلمی کو جی پشاور ظلمی مراد آپ کا کہہ کوئی آپ کی بھی فیورٹ ٹیم ہے یا جو جیتا وہ پاکستان ہے وہ ہماری فیورٹ ٹیم ہے ویسے پشاور ظلمی اچھے کھیلا اس کے ساتھ انٹرنیسٹر یہ میچ تو ہو جائے گا عمران خان کہہ رہے ہیں اصل میچ پینما ہے پینما میں کچھ بھی نہیں ہے پینما اصل میچ دو ہزارہ اٹھارہ ہے جیل جائیں گے بہت 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 بہ